وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ایمان والوں کا اللہ نے ایک وصف بیان فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو تو ایمان والوں کی ایک علامت کیا ہے کہ ان میں ایسار کا جذبہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی کی حالت میں ہو پریشانی میں ہو تکلیف میں ہو انہیں دوسروں کا خیال زیادہ ہوتا ہے اپنا خیال اتنا نہیں ہوتا یہی ایمان کی نشانی ہے کہ انسان دوسروں کے لئے ہر موقع پر اچھا سوچے ان کے لئے نفع کی بات سوچے اور ان کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے تو حضراتِ صحابہِ اکرام کی زندگی میں یہی عیسار کا جذبہ تھا اگر عیسار کا جذبہ آج ہمارے معاشرے میں آ جائے تو آپس میں محبتیں تقسیم ہو جائیں گی ہر گرانے میں محبت ہوگی یہ نفرت کی فضائیں یہ نفرت کے رویے ختم ہو جائیں گے محبتیں تقسیم ہونا شروع ہو جائیں گی جب عیسار کا جذبہ آئے گا صحابہ کی زندگی میں یہ عیسار کا جذبہ تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث نقل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے کہا یا رسول اللہ مجھے کھانے کی حاجت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پیغام بیجا گھر میں کوئی کھانے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی تو آپ نے فرمایا کون اس کا اکرام کرے گا تو حضرت ابو طلحہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ میں اس کا اکرام کروں گا حضرت ابو طلحہ اس صحابی کو لے کر اپنے گھر گئے اور اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہا یہ حضور کے مہمان ہیں اکریمی ضائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم حضور کے مہمان کا اکرام کرو گھر والی نے کہا اتنا کھانا ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں ہیں تو کہا مہمان کو کھلا دیتے ہیں ہم بوک کی حالت میں رات گزار دیں گے یہ حضور کے مہمان ہیں پھر گھر والی نے کہا میں دسترخان بچھاؤں گی کھانا کھانے لگو گے تو میں دیا اٹھا لوں گی صحیح کرنے کے بہانے وہ سمجھیں گے دیا صحیح کر رہی ہے اس طرح تم بھی ساتھ ہاتھ چلانا اب یہ میزبان خالی ہاتھ چلائیں گے مہمان کھانا کھائے گا تو تسلی سے یہ کھانا کھالے گا اب اسی طرح ہوا دسترخان بچھایا گیا مہمان ساتھ بیٹھے دیا صحیح کرنے کے بہانے اٹھا لیا گیا اب حضرت ابو طلح خالی ہاتھ چلا رہے ہیں مہمان نے تسلی کے ساتھ اتمنان سے پیڑ بھر کر کھانا کھایا بچے بھی بھوک کی حالت میں سوئے بیوی نے بھی کچھ نہ کھایا ابو طلح انساری نے بھی نہ کھایا لیکن مہمان کو خوب کھلایا اللہ کو یہ عمل پسند آیا صبح جب حضور کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تمہاری مدہ کی ہے اور تمہاری مدہ میں قرآن کی آیت نازل کر دی وَيُوْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَا یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو تو اس لئے ہمارے دلوں میں ایسار کا جذبہ ہو دوسروں کے لئے اچھا سوچا جائے انسان ان کو اپنے اوپر ترجیح دے چاہے آخری وقت کیوں نہ ہو یہی صحابہ کی زندگی میں یہ بات تھی وہ دنیا سے جا رہے ہوتے تھے پھر بھی ان کے دلوں میں دوسروں کا خیال ہوا کرتا تھا ابو جہم بن حزیفہ کہتے ہیں جنگ یرموق کے موقع پر میں اپنے چچزاد بھائی کو تلاش کرنے لگا کہ کہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے یا زخمی ہے تو میں انہیں تلاش کرنے کے لئے پہلے شہادہ کے درمیان گھوما تو میں نے دیکھا مجھے وہاں نظر نہ آئے پھر میں زخمیوں کے درمیان تلاش کر رہا تھا تو میرے چچزاد بھائی پر میری نگاہ پڑ گئی تو ابو جہم بن حزیفہ کہتے ہیں میں جیسے قریب گیا تو دیکھا وہ پانی مانگ رہے تھے ان کے پاس پانی کا مشکیزہ تھا پانی قریب کیا اتنے میں ایک اوز زخمی نے پانی مانگا کہ مجھے بھی پانی پلاؤ وہ بھی زخمی حالت میں تھا زخموں سے چور تھا تو انہوں نے کہا مجھے بعد میں پلاؤ پہلے اس کو پلاؤ اب یہ ان کے پاس پانی لے کر گئے جیسے پلانے لگے اتنے میں ایک تیسرے نے کہا مجھے بھی پانی پلاؤ تو دوسرے نے کہا مجھے بعد میں پلاؤ اس تیسرے کو پہلے پلاؤ تو اب وہ تیسرے کے پاس جب گئے تو وہ زخموں کی تاب نہ لاسکا اس حال میں اس کی شہادت ہو گئی جب دوسرے کے پاس آئے وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاسکے پیاس کی شدت میں ان کی بھی شہادت ہو گئی جب اپنے چچزاد بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاسکے اور پیاس کی شدت میں ان کی بھی شہادت ہو گئی دیکھئے دنیا سے جا رہے ہیں آخری وقت ہے لیکن احسار کا کیسا جذبہ ہے ہر ایک کو دوسرے کا خیال ہے کہ دوسرا پانی پی لے اگر مجھے نہ ملے تو کوئی حرج کی بات نہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں مدہ کی ہے یہ واقعہ مختصر و تاریخی مدینہ دمشق میں موجود ہے کہ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور صلف کی زندگی میں احسار کا بڑا جذبہ تھا یہ دوسروں کو اپنے اوپر ہمیشہ ترجیح دیا کرتے تھے خطیب بغدادی رحمہ اللہ متوفہ 463 ہجری کی کتاب ہے تاریخ بغداد اس میں انہوں نے امام واقدی رحمہ اللہ کے حالات میں ایک واقعہ لکھا امام واقدی رحمہ اللہ اپنا یہ واقعہ خود عرص کرتے ہیں کہتے ہیں عید کا موقع قریب تھا تو میری گھر والی نے مجھ سے کہا کہ عید کی آمد ہے گھر میں کچھ نہیں ہے ہم بچوں کو کیا نیا لباس پہنائیں گے عزیز و اقارب کے بچے نیا لباس پہنیں گے محلے کے لوگ پہنیں گے تو ہمارے بچے بھی پھر کہیں گے آپ کہیں سے بندوبست کیجئے تاکہ ان بچوں کے لئے نیا لباس کا انتظام ہو سکے عید کے دن کے کچھ اخراجات ہو سکے امام واقعی نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا جاؤ آپ کسی سے قرض مانگ لو امام واقعی رحمہ اللہ اپنے ایک تاجر دوست کے پاس گئے دروازے پر دستک دی وہ باہر آئے کچھا کیسے آنا ہوا کہ عید کی آمد قریب ہے ہمارے گھر میں کچھ کھانے کے لئے نہیں ہے بچوں کے بنانے کے لئے لباس نہیں ہے اگر آپ کے پاس کچھ ہو تو تعاون کر دیجئے میں آپ کا قرضہ آپ کو لوٹا دوں گا اب یہ تاجر دوست گئے اور ایک تھیلی میں بارہ سو درہم ڈالے اور اس تھیلی کو باندھا اور بان کر لائے اور وہ تھیلی امام واقعی کو دے دی امام واقعی رحمہ اللہ وہ تھیلی لے کر گھر پہنچے اور جب تھیلی کھولی تو کیا دیکھا بارہ سو دراہم موجود ہے اتنی بڑی رقم اب یہ آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ عید کے موقع پر کیا سامان خریدہ جائے بچوں کے لئے کیسے لباس بنائے جائیں اسی آسنا میں دروازے پر دستک ہوئی امام واقعی باہر نکلے کیا دیکھا ان کا حاشمی دوست آیا ہوا ہے اور اس نے یہی کہا عید کی آمد قریب ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو میں عید کی تیاریاں کر سکوں آپ مجھے کچھ قرضہ دے دو میں یہ قرضہ آپ کا واپس لوٹا دوں گا امام واقعی رحمہ اللہ اندر آئے اپنی گھر والی سے مشورہ کرنے لگے کہ میرے حاشمی دوست آئے ہیں اور قرضہ مانگ رہے ہیں اب بتاؤ کیا کریں تو میرے دل میں میرے دل میں یہ خیال آیا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں دراہم کو تقسیم کر دیتے ہیں چھے سو درہم میں اپنے استعمال میں لے آتا ہوں چھے سو درہم اپنے اس دوست کو دے دیتا ہوں تو گھر والی نے کہا یہ مناسب نہیں تم اپنے دوست کے پاس گئے اس نے تمہیں بارہ سو درہم دیئے اور اب تمہارے دروازے پر دوست آیا ہے اور تم اس کو آدھی رقم دیتے ہو نہیں یہ پوری رقم اس کو دے دو اللہ ہمارے لئے بندوبست کر دے گا گھر والی نے ترغیب دی اس دور کے خواتین بھی نیکی کے کاموں میں معاون ہوا کرتی تھی تو انہوں نے وہ دراہم تھیلی میں ڈالے دوبارہ باندھی اور وہی تھیلی انہوں نے اپنے ہاشمی دوست کو دے دی اب ہاشمی دوست لے کر گھر گیا اب وہ جو تاجر تھا جس نے امام واقدی کو دیئے تھے اس کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا یہی بارہ سو دراہم تھے اب وہ تاجر اس ہاشمی کے پاس آیا ہاشمی کے ساتھ اس کی بھی دوستی تھی اس نے کہا چلو اس ہاشمی سے کچھ قرضہ لے لیتا ہوں دروازے پہ دستک دی ہاشمی باہر آئے کیسے آنا ہوا کہا عید کی آمد ہے کچھ ہے نہیں آپ مجھے کچھ قرضہ دو بعد میں لوٹا دوں گا تو اب یہ اندر گئے اور اس ہاشمی نے وہی تھیلی اٹھا کر اس کو دے دی اب جو تاجر نے اپنی تھیلی دیکھی تو حیران ہو گئے کہ میں نے تو یہ تھیلی امام واقدی کو دی تھی آخر امام واقدی سے یہ تھیلی یہاں تک کیسے پہنچ گئی جب واقعہ پوچھا تو پھر پتا چلا کہ واقعہ اس طرح کہ امام واقدی میرے پاس آئے تھے میں نے یہ تھیلی واقدی کو دی اور امام واقدی کے گھر ہاشمی آئے انہوں نے مانگا تو امام واقدی نے وہ تھیلی ہاشمی کو دی اور حاشمی کے گھر تاجر آئے قرضے کے لیے تو انہوں نے یہ تھیلی تاجر کو دی تو یہ واقعہ جب اس دور کے جو وزیر تھے یحیی بن خالد اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں اتنے عیسار کا جذبہ ہے وہ بڑے متاثر ہوئے دس ہزار درہم لے کر آئے اور ان تینوں شخصوں کو بلایا اور امام باقدی کی گھر والی کو بھی اور سب کے درمیان انعماد تقسیم کیے ان تینوں کو دو دو ہزار درہم دیئے امام باقدی کو حاشمی کو تاجر کو اور امام باقدی کی بیوی کو چار ہزار درہم دیئے کہ اصل جذبہ تو عیسار کا اس خاتون میں کہ جس نے کہا کہ اس ساری رقم اس کو دے دو تو دیکھئے تاریخ نے ہمیں عیسار کا یہ ایک واقعہ بھی بتلایا کہ اصلاف امت نے کیسی زندگی گزاری عید کا موقع قریب ہے ہر ایک کو ضرورت ہے لیکن ہر ایک کے دل میں دوسرے کا خیال ہے دوسرے کا احساس موجود ہے اس لئے آج کے معاشرے میں اگر یہی احساس ہو کہ میرے پڑوس کے اندر ضرورت ہے پڑوسی کے ساتھ تعاون ہو گلی میں کوئی رہتا ہے اس کے ساتھ تعاون ہو عزیز و عقارب کے ساتھ ہو اگر عید کے موقع پر اسی طرح خوشی کے موقع پر غم کے موقع پر اگر ہم بھی اپنے عزیز و عقارب میں یہ تعاون کریں گے اللہ ہمارے مال میں برکت دے گا ان کی دعائیں ہمیں وہ اس مقام تک پہنچا دیں گی کہ جس جگہ ہم اپنی عبادت سے نہیں پہنچ سکتے اسلاف کا جذبہ عیسار کیسا تھا علامت جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے الدر المنصور فی التفسیر المعصور میں وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اس آیت کے زیل میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ صحابہ اکرام کے دور میں ایک صحابی نے بکری زبا کی اور بکری کے سری پائے اور گوشت ایک کے ہاں بھیجا کہ یہ تنگ دست ہے انہیں ضرورت ہے جب اس کے گھر میں گوشت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ ہمارا تو پھر بھی گزر بسر ہو رہا ہے دوسرے زیادہ محتاج ان کو دے دیتے ہیں انہوں نے دوسروں کو دیا انہوں نے کہا ہمارا تو پھر بھی گزر ہو رہا ہے انہوں نے تیسروں کو دیا تیسرے نے چوتھے کو دیا اس طرح سات گھروں میں ہوتے ہوئے وہ سری پائے اور گوشت پیلے کے گھر واپس آگئے یعنی اتنا عیسار کا جذبہ ہر ایک کے دل میں دوسرے کا اتنا خیال کہ چلو میرا گزر بسر ہو جائے گا لیکن میرے دوسرے بھائی کے گھر میں چولا جل جائے اس کے بچے کچھ گوشت کھا جائیں وہ خوش ہو جائیں تو گویا میری اولاد خوش ہو جائے گی جب یہ جذبہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ پھر مال میں برکت بھی دیتے تھا اللہ پھر اولادوں کو فرما بردار بھی کرتا تھا اور جب سے انسان دوسروں کے لقمیں کھینچنے لگ گیا کہ اپنی اولاد کو کھلانے کے لئے یتیم کا نوالہ کھینچنے لگا بیوہ کے مال پہ قابض ہونے لگا دوسروں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے لگا تو اللہ نے پھر اس مال سے اتمنان اور راحت کھینچ لی اس لئے پھر وہ اولادیں مستقبل کا سہارا نہیں بنتی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنتی بلکہ وہی درد سر بن جاتی ہیں پریشانیاں اور تکلیفیں پھر انہیں اولادوں کے ذریعے سے ہوتی ہیں اسلاف میں تو ایسے گزرے انسان تو انسان وہ لوگ تو جانوروں پر بھی ایسار کرتے تھے امام غزالی رحمہ اللہ کی کتاب احیاء علوم الدین اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا حضرت عبداللہ بن جعفر ایک دفعہ ایک باغ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا باغ کے اندر جو غلام کام کر رہا ہے تو وہ کھیتی باڑی باغ کے اندر کرتا تھا باغ کی دیکھ بال کرتا تھا درختوں کو پانی دیتا تھا تو عبداللہ بن جعفر ایک درخت کی نیچے بیٹھے تھوڑی دیر آرام کر رہے تھے اتنے میں دیکھا کہ ایک کتہ باغ میں آیا تو اس غلام نے جو اس کے پاس اپنا توشہ تھا کھانے پینے کا سامان اس نے اسے کھولا اور اس میں سے ایک روٹی نکالی کتے کے سامنے ڈال دی کتے نے وہ روٹی کھائی پھر وہیں کھڑا رہا تو اس نے اپنی دوسری روٹی نکالی اور وہ اس کے آگے ڈال دی پھر وہ وہیں کھڑا رہا تو اپنی تیسری روٹی نکالی وہ ڈال دی کتے نے تینوں روٹیاں کھائی اور پھر چلا گیا عبداللہ بن جعفر اس کے پاس آئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا میرے کھانے کی یہی تین روٹیاں ہوتی ہیں تو کہا آج دوپیر کو تم کیا کھاؤ گے کہا بس میں نے کتے کو کھلا دیا آج میں بھوکا رہوں گا تو انہوں نے کہا تم نے سب اس کو کھلا دی تو کہا یہ جو کتہ مجھے لگا یہ اس علاقے کا نہیں تھا یہ کہیں باہر سے آیا ہے اور بھوک کی حالت میں ہے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میرے باغ میں ایک کتہ آئے بھوک کی حالت میں ہو اور میں اسے کھلاوں نہیں تو اپنے حصے کی تین روٹیاں اپنا بھی نہیں ایک جگہ سے آیا ہوا کتہ ذاتی کتہ بھی نہیں تینوں روٹیاں اس کے سامنے ڈال دیں اور اس کو وہ روٹیاں کھلا دیں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگ کہتے ہیں عبداللہ سخی ہے عبداللہ میں سخاوت ہے میں کہتا ہوں اگر سخی کوئی ہے عیسار کا جذبہ کسی میں ہے تو اس غلام میں جذبہ ہے کہ اس نے کتے کو تین روٹیاں کھلا دیں اس عمل سے متاثر ہوئے اور کہا مجھے بتاؤ تمہارا آقا کون ہے میں تمہیں خریدتا ہوں ان کے آقا کو قیمت ادا کی اور اس غلام کو خرید کر آزاد کر دیا اور وہ جو باغ تھا اس باغ کو بھی خریدا اور وہ باغ اس غلام کو ہدیہ دے دیا کہا یہ جو تمہاری سخاوت اور یہ تمہارا جو جذبہ عیسار ہے اس کی وجہ سے جاؤ تم آزاد ہو اور یہ باغ میری طرف سے تمہارے لئے ہدیہ اور انعام ہے تو اللہ نے عیسار پر کتنا دیا آزادی بھی مل گئی باغ انعام میں بھی مل گیا تو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود تنگی کی حالت میں کیوں نہ ہو تو یہ وصف ہماری زندگیوں میں ہو ہم ہمیشہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیں جب تک یہ وصف اصلاف امت کی زندگی میں تھا اللہ تعالی نے ان لوگوں کی جانوں میں مالوں میں اللہ نے برکت ڈالی تھی ایک کتاب ہے تذکرت الاولیاء اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ بادشاہ وقت کے خلاف تین اس دور کے بڑے بزرگ تھے تو انہوں نے بادشاہ کے خلاف فتوہ دیا بادشاہ کو اس بات سے بڑی تکلیف پہنچی انہوں نے دیانتداری اور دینداری کی بنیاد پر ایک رائے دی تھی لیکن بادشاہ کو تکلیف ہوئی کہ ان لوگوں نے یہ بات کیوں کہی ہے تو اب بادشاہ نے ارادہ کیا ان کے قتل کرنے کا ان تینوں کو جب بلایا گیا تو ان میں ایک ابو الحسن نوری رحمہ اللہ بھی تھے بادشاہ نے کہا ان کو یہاں لاؤ اور کہا قتل کر دو بادشاہ نے جب ابو الحسن کے چہرے کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئے ان کے چہرے پہ نورانیت اور روحانیت ان کے ایمان اور تقوی کو دیکھا تو اللہ نے ان کے دل میں ان کی محبت اور عظمت ڈال دی اب بادشاہ کا ارادہ بدلا کہ ان دو کو قتل کروا دیتا ہوں اور ابو الحسن کو چھوڑ دیتا ہوں تو بادشاہ نے کہا ان کو قتل کرو اب جیسے اس جگہ پر بلایا تو ابو الحسن فوراں آگے آگے تو بادشاہ چاہتے تھے ابو الحسن قتل نہ ہو یہ دو آدمی قتل ہو جائیں تو اس نے کہا ان کو اس جگہ پہ قتل کرو دوسری جگہ پر بلایا قتل کرنے کے ارادے کے لیے جیسے ہی دوسری جگہ پر پھر ابو الحسن سامنے آگے تو بادشاہ نے کہا ان کو تیسری جگہ پہ لاؤ پھر قتل کرنے لگے پھر ابو الحسن سامنے آگے تو بادشاہ نے ابو الحسن کو بلایا کہ میں تو تمہیں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن تم ہر دفعہ آگے خود بڑھ جاتے ہو ایسا کیوں کرتے ہو تو انہوں نے کہا دین ہمیں عیسار کا حکم دیتا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں آپ نے میرے ساتھیوں کو تو قتل کرنا ہے کہ جتنی دیر میں آپ مجھے قتل کرو گے میرے ساتھیوں کو اتنی دیر راحت مل جائے گی آرام مل جائے گا تو میری وجہ سے ان کو جو سکون ملے گا اتنی دیر تک یہ قتل نہیں ہوں گے تو میں اس لیے چاہتا ہوں خود پہلے قتل ہو جاؤں اتنی دیر تو میں کم از کم ان کو راحت اور سکون پہنچاؤں بادشاہ اس سے بڑے متاثر ہوئے اور اس نے تینوں کو چھوڑ دیا تو دیکھئے اسلاف میں عیسار کا کیسا جذبہ تھا کہ آخری وقت ہے معلوم ہے کہ اب یہ ہمیں قتل کر دے گا لیکن پھر بھی قتل کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اتنی دیر دوسرے کو زندگی مل جائے اگر قتل ہونا ہے میں بھلے قتل ہو جاؤں لیکن دوسرے ساتھیوں کو اتنا وقت مل جائے اتنے وقت میں انہیں سکون اور راحت ملے ایک کتاب انمول واقعات اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک بادشاہ نے تین آدمیوں کو بلائا اور بلانے کے بعد اس نے تین پرچیوں پہ لکھا ایک پرچی پہ کوڑے مارنا ایک پرچی پہ ہاتھ کٹنا ایک پرچی پہ قتل کرنا تو بادشاہ نے ان پرچیوں کو لیا اور کہا جس کے حصے میں جو پرچی آئی گی اس کو وہ سزا دیں گے اور وہ پرچیاں یوں تینوں پھینکی اب وہ جو ان کے پاس گری ایک کے سامنے گری وہ قتل دوسرے کے سامنے اس میں لکھا تھا ہاتھ کٹنا تیسرے میں لکھا تھا کوڑے کی سزا اب جس کے سامنے قتل کی پرچی آئی تھی اس نے جب پرچی کو پڑا تو اس کے ساتھ جو ساتھی تھا جس کے لئے کوڑے کی سزا آئی ہے اس سے کہنے لگے میری والدہ بہت بیمار ہے گھر میں کوئی اور خدمت کرنے والا بھی نہیں اگر کوئی اور ہوتا تو کوئی حاجت کی بات نہیں تھی بھلے میں قتل ہو جاتا لیکن میری والدہ معذور ہے اپاہج ہے چارپائی پہ ہوتی ہے اگر یہ مجھے قتل کر دے گا تو میری ماں کا کیا ہوگا تو جس کے حصے میں کوڑے کی سزا تھی اس نے کہا یہ پرچی ایسا کرو مجھے دے دو میرے حصے کی پرچی تم لے لو تاکہ تمہاری جان بچ جائے تمہیں کوڑے لگیں اور تم اپنی ماں کی خدمت کر سکو میں اگر قتل ہوتا ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے انہوں نے پرچی تبدیل کروا دی ایسار کا ایسا جذبہ کہ خود قتل کی پرچی لے لی اور اسے کوڑوں کی پرچی دے دی جب بادشاہ کو یہ بات پتا چلی ان میں ایسار کا ایسا جذبہ اتنا خیال ہے ایک دوسرے کا اور ان کے دل میں اتنا احترام اور تعظیم ہے بادشاہ اس سے متاثر ہوا تینوں کو چھوڑ دیا تو یہ اصلاف تھے کہ جنہوں نے زندگی ایسار کے ساتھ گزاری تھی تو دین ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ ہر حالات میں ہم ایسار پہ چلیں دوسروں کے رعایت رکھیں دوسروں کا خیال کریں اللہ ہمارے رزق میں برکت دے دے گا ہم دوسروں کے لئے اچھا سوچیں گے اللہ رب العزت ہمارے مال کے اندر خوب برکتیں عطا کر دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے کہ جو انسان اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجات کو پورا کرتے ہیں جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے گا اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا